موسیقی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میرے اس پروگرام کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ سب تک میرا سلام پہنچیں ناظرین آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ ہمارے ہردے لذیذ رینما جے سالک ایک ماہ امریکہ میں قیام کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود انہوں نے مجھے وقت دیا ہے تو آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں شروع کرتا ہوں خداوں کے نام سے جو بڑا رہی مکرین ہے پریسٹوپر صاحب میں آپ کا بڑا ہی مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے یعنی چند پیسٹن جو ہے مجھ سے کی آپ ہمارے یعنی آپ ہمارے مینورٹی کے ایک سرمایہ ہیں اور آپ ایک جینیس ہوتے ہوئے جینیس سمرات کی ہے کہ آپ صورتحال اور حالات سے بلکل واقف ہیں اس لئے آپ سے جب بھی کبھی بات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ اسے بڑے خورا فکر سے تو آپ نے چند سوال کیے ہیں ایک سوال تو آپ کا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابات ہو چکے ہیں اور اب یہ جو انتخابات ہیں اب ایک جیس ایک کرسٹوپر صاحب انتخابات تو بہت دفع ہوئے اور ہم نے بہت دفع یہی توقعات اور یہی امیدیں ہم لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتری کدھر ہو جائے گے لیکن جب تک آپ رولہ بزنس کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ اگر رولہ بزنس ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ریزرٹ جو ہے ریزرٹ کچھ بھی نہیں ہوتے انتخابات ہوتے ہیں لیکن ریزرٹ ریلیف کیسے ملے گا ریلیف کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو خلوص اور مخلص اور خلوص اور دیانتداری سے ہمیں جو مدربے کے ہم جو نمائدے پہلے آپ یہ ہے کہ حکومتوں میں ایک نیشنلزم پیدا ہونا چاہیے ملکوں میں ایک نیشنلزم پیدا ہونا چاہیے ہمارے ہم نیشنلزم تو ہے ہی نہیں ہم اس لیول پہ بڑھ چکے ہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں جو حرکات اور سکلات قوم کو دے رہے ہیں قوم کے پاس کیا سربند کیا ہے یعنی کیا ہمیں پرائیم نیسٹر پر ہمیں سب سے پہلے ٹرسٹ بہال کرنے ہیں ہمیں تمام پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ اور تمام بھترا اور تمام قوم کے جتے بھی ذمہ در لوگ ہیں ان پر ٹرسٹ جو ہے وہ بہال کیا جائے اور ٹرسٹ اسی وقت بہال ہو سکتا ہے کہ جب ہم خلوص دل سے مخلص یعنی لوگوں کو اپنا یعنی کھل کے اپنے اپنی صورتحال اپنی حالاتیں حاضرہ اور ہم جو مدرد جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں کو کھوڑ کے دل کھوڑ کے ہمیں بتانا ہوگا کہ ہماری سیٹویشن کیا ہے ہم آئی ہے یعنی ہمارے جو مدرد کرزے جو ہیں ان کو ہم یہ سادکی سے اتارنے کے لیے کیا بے آؤٹ ہوں گے دوسرا آپ کا سوال یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے لوگ کیا کہتے ہیں پہلے تو یہ کہ اندر کے لوگ آپ کے کیا کہتے ہیں اندر سے جو چیزیں باہر نکلے گی وہ ہی باہر کے لوگ کہیں گے آپ اس بات پر خود گھوڑ کیجئے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ہمیں انتخابات پر پورا پورا اتماد ہونا چاہیے اور یہ یونائٹر نیشن کی یہ یونائٹر نیشن کی شک ہے اومن رائٹ کے جو چاٹ رہا ہے اس میں یہ شک ہے یہ جو انتخابات کی شک ہے اس میں ساتھ بڑی بڑی کلیر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں انتخابات کے چاٹر کو ہمیں انتخابات کے چاٹر کو یونائٹر نیشن کا چاٹر جو جس میں سرزبراللہ خان صاحب جا کے سر نیچر کر کے آئے تھے آپ اسے اچھی طرح پڑھیں یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں انتخابات کا چاٹر جو ہے یہ چونکوں پر لگنا چاہیے لکھاؤنا چاہیے ابیزہ کیا جائے کہ یعنی جیسے مساق مدینہ جو مدربہ ہمارے پاس یعنی مساق ہے ان کو مدربہ کیا جائے لوگوں میں بچوں میں اویرنس دی جائے تو یعنی یہ مدربے کے اس سے لیکن ابھی باہر کے لوگ جائے وہ ہماری ہی اکاسی کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں کے جو اخبارات کہہ رہے ہیں یہاں کے جو اپنا جو یعنی ہم پر جو پارٹی جنہوں نے یعنی شرکت کی اتخابات میں جو کون لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہی لوگ باہر کہہ رہے ہیں دوسرا رہا گئے کہ میری پولیٹیکل پہلی بات یہ ہے کہ میں پولیٹیکلی میں پولیٹیکلی گھیل کیا کیا یعنی لوز کیا کیا میں نے پہلی بات یہ ہے کہ میں کن مقاصد کے لیے پاکستان میں انٹری سحاصل کی کی تھی جب یعنی پھٹر صاحب ریسٹ ہوئے تھے اور گردتار ہوئے تھے تو میں اس وقت ایسے ایسے نوجوان جود کے ہوتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ جیوڑاک صاحب نے ان کو یعنی مطلبے کہ گریبتار کی ہے یہ بلکل غیر یعنی اخلاقی ہے غیر کاؤنی ہے غیر یعنی تو اس وقت میں مدانی عمل میں آیا تھا بھٹر صاحب جب ریسٹ ہوئے تھے تو اس وقت میرا جو ہمارا ایشیو تھا وہ یہ تھا کہ چھوٹ اور نفرت تاثر تھی تو میرا بیسیکلی جو تھا وہ چھوٹ اور نفرت تاثر تاثر کے اقتدار پر غاصبانا قبضہ کرنا اور پارٹیوں کے پیچھے پیچھے نون پیپل پارٹی ان کے پیچھے پیچھے جا کے اپنا کاسا لے کے سیٹے مانگنا یہ مطلبے کے توہین ہے یعنی جمہوریت کی بھی توہین ہے دینے والے کے بھی توہین ہے لینے والے باقی رہ گیا کہ وہ بھلانے کو عوضہ مل گیا کوئی عوضہ مل گیا کہ یہ کوئی حقوق نہیں ہے ہمارا انتخابات نہیں ہے ہمیں یعنی ہمیں سیلیکشن میں رکھا ہوا ہے یہ آئین کی بھی خلابرتی ہے تو اسے چھپی آرٹیکل کی بھی وائلیٹشن ہے اور یہ مضیبہ انٹرنیشنل قانون کی بھی خلابرتی ہے یہ سیکرنٹ بیلن پیپر یو اینو بھی کہہ رہا ہے یعنی اس کے آپ ہومنز رائٹ کے چارٹر میں پڑھیں رسٹر بھر صاحب بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہی کہ یہ جو پانچ پرسنٹ کی بات کرتے ہیں ہم نے تو خود یعنی پیپل پارٹی نے یعنی یہ جو پانچ پرسنٹ کی بات ہے یہ آپ پتہیں کہ ایکول رائٹ کیا مالک ہے جب آپ ایکول رائٹ کے مالک ہی نہیں ہیں آپ کوٹے مانتے ہیں کوٹے آپ کو پتہ کس کو دیئے گئے تھے یہ اس وقت کی جو چھوڑر کون تھی جس سے کوئی یعنی برامن ہاتھ ملانا پسان نہیں کرتا تھا وہ جگندر لال منڈل یہ جھوڑروں کو بھی لے دیں پانچ پر کیا ہم جھوڑر ہیں یہ مدربہ کے جس بندے نے پانچ پرسنٹ لے کے دیا وہ تو کونسنٹ کبھی الیکٹ نہیں ہوا ہم کہتے ہیں جی ہم نے دن دن اس کا مدائی یعنی منورٹی دے بھئی منورٹی دے جو ہے یہ منورٹی دے کا کیا بنیادی مقصد ہے یہ ساری یہ مدربے یہ پانچ پرسنٹر کا نہیں لنہی پانچ پرسنٹر موسیقی